ہیلو فرنڈز دہ فل فرم ڈکس نری میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سبھی ڈسکس کرتے ہیں انترم سرکار جو کی 1946 میں بنی تھی اس کے انترکت کون کون سے صدد سے تھے اور ان کے کیا کیا کارے تھے دوستو یہ جو بھی لوگ تھے وہ بھارت کے بہتی ورشت ناغرک تھے کافی بدھیمان لوگ تھے جنہوں نے بھارت سمبیدھان کے نرماغ میں بہتی اہم رول نبھایا تھا اور یہ جب سوطنتر بھارت کا پہلا منطری منڈل بنا تھا 1947 میں تو اس میں بھی یہ لوگ جو تھے کافی امپورٹنٹ ان کا رول تھا اور انہوں نے کافی مہتبون کارے بھی کیے تھے تو چلیے جانتے ہیں ان کے بارے میں دوستو سب سے پہلے پنڈے جوالال نہرو جو کی بھارت کے پہلے پردھان منطری بھی بنے ان کا جو بیبھاگ تھا ویہتا کارے پریشت کے یہ اپادیاکچ بھی تھے بیدیش بیبھاگ انہوں نے سمبھالا تھا اس کے ساتھی راشت منڈل سے سمبندت کارے بھی یہ دیکھتے تھے دوسرے جو بیکتی تھے وہ تھے سردار بلہ بھائی پٹیل جو کی گرہ سوچنا اور پرسارگ بیبھاگ دیکھتے تھے تیسرے جو نمبر پہ تھے وہ تھے بلدیف سے ہیں جو کی آپ کا رکھچہ منطرالے دیکھتے تھے رکھچہ بیبھاگ دیکھتے تھے اس کے بعد تھے ڈاکٹر جان ماتھائی جنہیں کی ادیوگ اور اپورتی بیبھاگ دیا گیا تھا اور یہ بھی کافی مہتپونڈ بیبھاگ تھا اور انہوں نے کافی اچھا کام بھی اس میں کیا تھا اس کے بعد آپ کے سی راج گوپالا چاری جنہیں کی سکچہ بیبھاگ دیا گیا تھا اور انہوں نے جو بھی کارے کیا اسی کے انترگت کیا تھا دوستو اب ہم دن اگلے جو بیکتی تھے وہ تھے سی ایچ بھابا جنہیں کی کارے کھنن اور سکتی بیبھاگ دیا گیا تھا اس کے بعد آپ کی ڈاکٹر راجیند پرشاہ جنہیں کی کھاڑ دے اور کرشی جو بیبھاگ تھا وہ دیا گیا تھا اس کے بعد آشاف علی خان جنہیں کی ریلوے بیبھاگ دیا گیا تھا ریلوے بیبھاگ کے انترگت یہ جو بھی کارے کرتے تھے اس کے بعد تھے جگجیون رام جنہیں کی سرم بیبھاگ دیا گیا تھا پھر تھے آپ کے لیاقت علی جنہیں کی وطے بیبھاگ دیا گیا تھا اور پھر تھے آپ کے ٹی ٹی چندریگر جنہیں کی وارج بیبھاگ دیا گیا تھا اس کے بعد تھے آپ کے جوگیندرناتھ منڈل جنہیں کی بیدھی کا کارے دیا گیا تھا اور اس کے بعد تھے آپ کے عبدالرب نشتر جنہیں کی سنچار بیبھاگ سوپا گیا تھا یہ سنچار بیبھاگ کے انترگت کارے کرتے تھے دوستو یہ تھے کچھ بہت ہی مہتے پوگھ لوگ جنہوں نے کافی امپورٹینٹ کام کیا تھا انترم سرکار 1946 کے انترگت اور ایک اور وقتی تھے جو تھے گزانفر علی خان جنہیں کی سوہت بیبھاگ دیا گیا تھا دوستو امید کرتی ہوں کہ یہ جانکارے آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی اور انفارمیشن کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائکن شیئر کیجئے اور ویل آئیکن کو بھی دوائیے تاکہ جب بھی ہمارے چینل پر نایا ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے